موسیقی دوستو بجیز ایک بہت اچھا شوق ہے دوستو لوگ شوق کے لیے بجیز پالتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ساتھ میں ہمیں کچھ انکم بھی ہو تو دوستو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہوا ایک کیج دوستو کیج ہم بجیز کے لیے دو ٹائپ کا رکھتے ہیں ایک ہم رکھتے ہیں پورشن والا کیج اور دوسرا ہم رکھتے ہیں کالونی کیج دوستو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسا کیج افلوڈ کر سکتے ہو یا آپ کے بعد کتنی جگہ ہے آپ کے بڑی جگہ ہے تو آپ میں پھر کروں گا آница بھی کہ آپ کالونی بنوا لیے اگر آپ کے بعد جگہ چھٹی ہے تو میں آپ کو کہوں گا نہیں کہا پورشن والا کیج پورشن بار پورشن والی کیج رکھ لیں دوستو چلیں پہلے پورشن والے کیج کی بات کرتے ہیں دوستو پورشن والے کیج کے لیے ہمیں ایک پیر بجی کے لیے ڈیڑھ بائی ڈیڑھ کا ایک خانہ چاہیا ہوتا ہے یعنی ایک پورشن چاہیے ہوتا ہے اس میں ایک پیر بجدی کا آرام سے بریٹ کر لیتا ہے دوستو ڈیڑ بائی ڈیڑ کا ایک پورشن اگر آپ بنوانے جائیں گے تو ساڑھے چار سو روپیس کی کوسٹ آتی ہے ڈیڑ بائی ڈیڑ والے پورشن کیش کی تو دوستو اب ساڑھے چار سو کا حساب سے آپ چاہے آپ چار پیر رکھیں یا چھ پیر یا آٹ پیر وہ آپ پر ڈیبینڈ کرتا ہے آپ ساڑھے چار سو کو جتنے پیر رکھیں اس سے ملٹیپلائے کر دیں ٹھیک ہے دوستو دوستو کالونی کیش کے اور بات کرتے ہیں تو کالونی کیش کی کچھ فائدے ہیں اور کچھ نقصان بھی ہیں دوستو فائدہ یہ ہے کہ ہم صفائی اور دانہ پانی ایک ساتھ ہی ایک ہی بار میں کر لیتے ہیں جبکہ کالونی کیش میں ایسا ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں باری باری سارے کیش کی پانی دانہ چینج کرنا ہوتا ہے اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو کالونی کیش میں ہم ایک ہی ساتھ صفائی بھی کر لیں گے اور سارے ہنڈیا میں بھی ایک ہی دفعہ اندر اس کی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے دوستو تو کالونی کیش آپ پہ ڈپینٹ کرتا ہے آپ بڑا بند آئیں گے تو ظاہر سی بات اس کی کاؤس زیادہ آئے گی اگر آپ چھوٹا بنوائیں گے تو اس کی کاؤسٹ کام آئے گی شروع میں آپ بگنر ہیں تو آپ چار بھائی چار کا ایک کیش بنوالیں تو اس کی کاؤسٹ اقریباً دو سے ڈھائی ہزار پہ آئے گی اگر آپ پرانے لکڑیاں پرچیز کرتے ہیں اور خود بناتے ہیں تو آپ کارپرنٹر جہاں لکڑی کا جو شاپ ہے جہاں لکڑیوں کی مارکیٹ ہوا جا کے ان سے کہیں مجھے پرانے لکڑیاں چاہیئے کیش کے لئے تو آپ کو پرانے لکڑیاں دیں گے تو وہ تھوڑی کم کیون مل جائیں گے اس سے آپ ایک مضبوط کیش بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ ہے تو بات ہو گئی ہمارے کیش کی دوسری نمبر پر آتا ہے ورڈز دوستو ورڈز ہمیشہ یاد رکھیں آپ جب بھی ورڈز بائی کریں گے اپنا نئے سیٹ اپ ڈالنے کے لئے تو آپ بجیز کے چکز بائی کریں گے تقریباً دو سے ڈھائی ماہ کے دو سے ڈھائی ماہ کے چکز میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ وہ فسٹ ٹیم بریٹ آپ کے پاس کریں گے دوستو بجری جو ہے ساڑھے تین سے چار ماہ کی ایر میں اچھے بریٹ کے قابل ہو جاتا ہے اور بریٹ کے قابل ہو جاتا ہے دیکھ دیسے کہ آپ دو سے ڈھائی ماہ کے اگر بجی پرچیز کرتے ہیں تو آپ اس کو دو سے ایک سے ڈھائی ماہ اسے اچھی فیڈ کرائیں گے اچھی فیڈ دیں گے اچھا سارف فوٹ دیں گے تو انشاءاللہ وہ ہیللی ہو جائیں گے اور جب وہ فرس بریٹ آپ کے پاس کریں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا دوستو میں بریڈنگ پیر اس لیے لینا پرچیز نہیں کرتا کیونکہ بریڈنگ پیر ایک تو ہمچے پہلی بات ہے کوئی بھی اپنا بریڈنگ پیر سیل نہیں کرتا اور اگر کوئی سیل کرے گا بھی اس میں کوئی نگے فالٹ ہوگا اور دوسری پاس دوستو آپ جب بھی برڈ پرچیز کریں گے تو کسی کے گھر کی سیٹ اپ سا پرچیز کریں گے نہ کہ مارکیٹ سے کیونکہ مارکیٹ میں کبھی بھی کوئی بھی بندہ سی برڈ نہیں بیچتا اللہ ما شای اللہ کوئی کوئی اکہ دکہ سو میں دو لوگ ہوں گے جو سی برڈ مارکیٹ لاکہ سیل کرتے ہوں گے دوستو برڈ پرچیز کریں گے اصلا طریقہ یا تو آپ نے قریب میں کسی سے دیکھ لیں یا تو آپ فیس بک OLX سے پرچیز کر لیں یا کسی دوست کے سیٹ اپ سے برڈ اٹھا لیں وہ بھی ready to breed دیاگ دو سے ڈھائی ماں کے دیکھے دوستو دوستو آج کل جو پٹھوں کا rate چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ساڑھے چار سو سے پانچ سو دوستو اب آپ دیکھ لیں جو آپ کی جیب گنجائش ہو جیب کی گنجائش ہو کہ آپ کتنے پیر خرید سکتے ہیں دو پیر چار پیر چھے پیر دو ساڑھے چار سو کے پورشن حساب سے آپ count کر لیں اگر چھے پیر لیں گے تو کیا کوسٹ آئی کہ اس کے لئے آپ کو کتنے کا پورشن والا کیج پڑے گا کولونیوں سے مسئلہ نہیں ہوگا کولونی آپ جتنی بڑی بنوائیں گے اس میں اتنے زیادہ birds آرام سے چھوڑ سکتے ہیں تو دوستو ہمیشہ یاد رکھیں کہ bird آپ کو پٹھے ہی خریدنے ہیں شروع میں تو آگے جا کے آپ کو profit دیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ ہوگا ہی birds کی بات اب ہم کرتے ہیں ان کے seed کی بات دوستو جو mix seed ہے آج کل اس کی rate 80 سے 90 روپے ہے مارکیٹ میں لیکن دوستو آپ کو mix seed نہیں لینی آپ کو لے کر باجرہ کنگنی جوار سروی مکی بیج آپ کو خود بنوانا ہے وہ آپ کو زیادہ اچھا اور صاف ستھرا ملے گا دوستو اس کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی میرے چینل میں پوسٹ ہوئی ہوئی اس کے علاوہ میں ڈسکرپشنز کا لنک ڈال دوں آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا اور اس کے علاوہ بجی بائنگ ٹیپس کی نام سے ایک ویڈیو ہے اب وہ بھی دیکھ لیجئے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کافی آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو برٹس کس طرح دیکھ کے چیک کر کے پچیس کرنے ٹھیک ہے دوستو یہ جانے کی بات ہو گئی اور بجی کی بات ہو گئی اب بات آگئی ہنڈیا کی اور ایسیسریز دوستو ہنڈیا جو ہیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک چھوٹی ہنڈیا ہوتی اس کی قیمت چالے سے پچاس روپے ایک ہوتی ہے بڑی ہنڈیا اس کی قیمت چالے سے سوار پہ ہوتی ہے دوستو میں یہ پیر پیر کروں گا اب چالے سے سوار پہ لیے ہنڈیا لگائیں کیونکہ اس میں زیادہ اسپیس ہوتا ہے اس میں چکس آرام سے گروہ کرتے ہیں اور کوئی پرابلم بھی نہیں آتی دوستو باکس بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں ہنڈیا یوز کرتا ہوں اس لئے میں آپ کو بھی ہنڈیا لگانے کا سجیشن دوں گا تو دوستو ایسیسریز میں پورٹس آگئے ہیں اگر آپ پورشن والا کیج بنائیں گے تو بیس سے پچیس پر ایک پورٹ ملتا ہے جس میں باجرہ ایک پورٹ پانی اور ایک پورٹ اس کے کیلشیم وغیرہ کے لیے آپ ڈال لیں یعنی کہ ایک پورشن میں تین پورٹ آپ کو رکھنے ہوں گے دوستو ساٹھ پے کے تین پورٹ آپ کو مل جائیں گے ہیزی لی مارکیٹ سے ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ کیلکولیٹ کر لیں چاڑھے چار سو کا ایک پورشن کیج چاڑھے چار سو سے پانچے ہوگا ایک پیر اور سو روپے کی ہنڈیا اور ساٹھ روپے کا ایسیسریز اور سو روپے کا یا سی نووی روپے کا ایک کلو ایک ماں ماں کا دانہ ایک پیر کے لیے کافی ہوتا ہے ایک کلو ایک ماں کے لیے تو دوستو یہ ہے چھوٹے سکیل پر اپنے ہاوپی سے ہم کتنا پروفٹ کما سکتے ہیں دوستو جب آپ کی پیر ریڈی ہو جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں دوستو کچھ بجیز جو ہیں ایک کلو میں پانچ بچے بھی نکالتے ہیں کچھ چھے نکالتے ہیں کچھ چار کچھ دو دوستو ہم ایوریش تین کا لگا دیتے ہیں تو اور ہم ایوریش تین کا بھی لگاتے ہیں تو آپ دھائی سو کا ایک پیر ایک پیس بیچو گے تو ساڑھے سات سو روپے آپ کو ایک پیس ریٹن ہو جائیں گے یعنی ایک یا دو کلو میں یعنی تیسرے مہینے میں ایک کلو آئے گا تو آپ کے ساڑھے سات سو روپ یعنی ایک پوشن سے ایک پوشن بھی آدھی قیمت آپ نکال لیں گے اس طرح آپ کسی سے پانچ کسی سے چار چھ بھی آ سکتے ہیں تو اس سے پہلے کلو میں آپ کے سارے جو اپنے انویس تینگیوں گے یہ آپ کے نکل کے آ جائیں گے تو دوستو اسی طرح اگر آپ چکس روکیں گے تو آپ کے پاس چکس اور یعنی بجیز کی تعلق اور بڑھ جائے گی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری باتیں سماج میں آگئی ہوں گی اگر اس وقت آپ فالو کر کے اپنے بجیز ہو بھی بجیز ہو بھی بجیز ہو بھی بجیز ہو بھی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آگئی ہوگی پسند آئید لائک کیے اپنے دوستوں پاس شیئر کیجئے اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ